کیلشم کی کمی کو دور کیا سے کریں بیٹامین ڈی 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 � ٹیلWoות میں درد رہتا ہے تلkachیں صحیحہ کوAc社م کوプورہ کرنے کی کلچمی ڈیسین کا خúde تل heavenly قبل کیا سیرا کو پورward جاتی ہے متشکی ہمارےstream جو ہوتا ہے نیوٹریشن گھوٹے پوشک تدوبذ ب کا نکل ہوتا ہے ہمارے بوجگار تک نہیں پہŁچ پتے جب ب PT ہمیں supplement کی ضرورت پڑتی ہے بیٹامیز کی ضرورات پڑتی ہے độcüm کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ condition ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے اب ساری condictioninä بھی ہے ہمیں ڈھوپ ہم اگر لے لیتے ہیں تو movements مکمی کیا ہوتا ہے اگر ہم دھوپا معاتلہ نک نہpe پا کر روز 20 30-30 منٹ بیٹھنا ہوتا ہے یا پھر 10-20 منٹ بیٹھنا ہوتا ہے دھوپ میں روز تو وہ کوئی بھی ہے جو دھوپ نہیں لے پاتا تو دھوپ میں جو ہوتا ہے وہ زیادہ کیلشم پایا جاتا ہے اگر وہ کیلشم نہیں مل پا رہا ہے تو وہ کہیں نا کہیں سے تو لیا جائے گا تو اسی طریقے سے سپلیمنٹ کا یوز کیا جاتا ہے کیلشم کمی کو پورا کرنے کے لیے بیسٹ کیپسول آتا ہے جو کیا آپ نے دیکھا ہوگا ویقلی بھی یوز کیا جاتا ہے ویقلی جو یوز کرتے ہیں کولے کیلسی فیرول ہوتا ہے اپرائز ڈی 3 60 کے یہ جو ہوتا ہے کیلشم بیٹامین ڈی 3 اس میں جو ہوتا ہے کولے کیلسی فیرول جو پایا جاتا ہے وہ 60 کے ہوتا ہے مطلب 60,000 آئی یو ہوتا ہے اب یہ جو ہوتا ہے ہمارے ویقلی لینا ہوتا ہے ویقلی ایسے کی ہوتا ہے آپ کو اگر کوئی بھی دکت ہے آپ کو کوئی نمی نکمہ بھی نیوٹریشن کی کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے سے لیا جاتا ہےبلتامین ڈی 3 کمی پورا کرنے کے لیے لیا جاتا ہے اور آپ کو سوکھا روگ ہے تا اس کی کمی پورا کرنے کے لیے لیا ہے اگر آپ کو هڈی کمزور estamos بھی ہوا ہے آپ کے دانت کمزور ہیں تو اس کو بھی سٹرونگ کرنے کے لیے جو یوز کے díaتا ہے وہ کولے کیلسی فیرول کا یوز کے آئیتا ہے اور آپ کو تھکان زیادہ ہیں درد ہے یومنیٹی سسٹم کو تو یوں بڑھائی جاتا ہے یومنیٹی سسٹم اگر آپ کا صحیح ہوگا یومنیٹی پاور آپ کی صحیح ہوگی تو آپ کو جو ہے جو آپ کا روگوں سے لڑنے کی جو شمتہ ہوتی ہے اگر وہ آپ کی سٹرون ہو جائے گی تو آپ کو کوئی بھی جو ہے روگ آسانی سے نہیں ہو پائے گا اور اس کا یوز کیا جاتا ہے اور آپ کے ہڈی بہت زیادہ کمزور ہے فریکچر کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ٹوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے اور اس میں جو ہے جو ہے جوہاں مزا درد ہوتا ہے تو اس کی کمی کو جو پورا کرتا ہے وہ آپریز ڈی تھری کرتا ہے یہ week لیے لیا جاتا ہے اب week میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے لینے کے لیے بول سکتا ہے ڈوکٹر یا پھر دو مہینے کے لیے لینے کے لیے بھی بول سکتا ہے کیلسی فیرول جو ہوتا ہے یہ calcium vitamin d3 فاسفیٹ کی کمی کو جو ہے دور کرتا ہے اس کے کچھ side effect ہے دیکھے جائیں گے اگر آپ اسے لے رہے ہیں تو پیٹ خراب رہ سکتا ہے آپ کو دست ہو سکتے ہیں پھر نیند کی کمی ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو وومیٹنگ ہو سکتی ہے چڑ چڑھاپن رہ سکتا ہے ہیڈک ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ دیکھا جائے اس کے ساتھ دھنے کی اپردنی چاہیے تو آپ کو اگر کیڈنی کی ڈیسیز ہے کیڈنی فیلیر ہے آپ ڈیالیسیس کی پروبلم ہے تو اس چیز سے آپ بچیں اپنے ڈوکٹر سے ایڈوائز کر لیں اگر آپ کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے اگر آپ کو اگر ریسٹ فیڈنگ کرا رہے ہیں بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں جو ہے اپنے ڈوکٹر سے ایڈوائز کر کر اس کیپسول کا یوز کریں اس طریقے سے جو آپ کیلچیم کی کیمی کو اپنے دور کر سکتے ہیں اگر بیڈیو چھل گئے تو بیڈیو کو لائک کر دینا چنل پر نیو تو چنل کو سبسکرائب کر دینا